بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات گار میں بند ہونے والے تین مسافروں کی کہانی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم سے پہلے کسی امت کے تین آدمی سفر کروانا ہوئے راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک گار ملا وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان فسلی اور گار کے موں پر آ گئی اور باہر نکلنے کا رستہ بلکل بند کر دیا صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مسئیبت کو دیکھا انہوں نے آپس میں کہا اس چٹان کی آفت سے تم کو بجز اس کے اور کچی نجات نہیں دے سکتی تم سب اپنی اپنے زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا باستہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بہت بڑے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں رزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے لونڈی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو اتفاق سے ایک دن میں چارے کی تلاش میں ریورڈ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھکے سو گئے میں حسبی عادت فوراں ان کے لیے بکریوں کا دور نکال کر لائے ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا میں نے ان کے ارام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارہ کیا رات بر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا تب ہم سب نے پیا اللہ اگر میں نے ماں باگ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے تفیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مسئیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے دوسرے نے کہا یاللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی میں نے اس کو اپنی حوث کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی دورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا یہاں تک کہ اتفاق سے وہ ماں اپنے خاندان کے شدید ترین قہد میں مبتلا ہو گئی فکر و فلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مقدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو ایک سو بیس دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے وہ مجبورن اس پر امادہ ہو گئی یہاں تک کہ میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی آجزی سے کہا ارے خدا کے بندے اللہ سے در بغیر حق کے مہر کو مت توڑ اس امانت کو ہاتھ نہ لگا الہی صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فورا ہٹ گیا حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپورٹ کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیئے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیئے یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لئے کیا ہو تو اس مسئیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ گار میں سے نہیں نکل سکتے تھے تیسے آدمی نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مطبع چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجز ایک مزدور کے اس نے کسی وجہ سے اپنے مزدوری نہ لی اور چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی تب ایک دن وہ مزدور آیا اس نے کہا یہ اللہ کے بندے میری مزدوری تو دے دے میں نے کہا یہ اونٹ گائیں بکریاں لونڈی گلام سب تیری مزدوری کی پیدا ویارہ ہے آؤ اور شوق سے سب لے جاؤ اس مزدور نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ دل لگی نہ کر میں نے کہا میں تیرے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا در حقیقہ یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیدا وار ہیں اور تیری ہی ہیں تو اس سے وہ سب مویشی اور لونڈی گلام سب مجھ سے لے لے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ دن چھوڑا بیاللہ اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیا کیا ہے تو اس کے تفیل تو اس مسئیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے چنانچہ چٹارنگار کے موں سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اتمنان سے باہی نکل آئے اس حدیث سے مدرزہ دیل باتیں ثابت ہوتی ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چچہ زاد لڑکی والے شخص کے دل میں واقعی خوف خدا تھا اور اللہ پاک سے ڈڑنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دیئے کہ اس کے لئے جنت ہے فرمانِ الہی ہے یعنی جس شخص کو یہ خوف دامن گیر ہو کہ کل روز قیامت رب العزت کے سامنے حساب کے لئے پیشی ہوگی اور نفس کو خوائش کی پیروی سے رکھے رکھا تو اس کا جنت میں ٹھکا نہ ہوگا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئیبت پریشانی خاص کر اللہ رب العزت ہی سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند دے اور نیک عمل کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے علاوہ عزیز اس حدیث سے اور ببعض فضائل مسائل کا ثبوت ہوتا ہے جو مدرجہ جیل ہے عمل میں ایک خلاس کی بڑی فضیلتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی خدمت ان کو اہل وعیال پر ترجیح دینا اور ان کی راحت رسانی کے لئے خود مشکت بداشت کرنا بڑی فضیلت کے چیزے حدیث میں بچوں کے رونے کا جو واقعہ آیا ہے شاید یہ عموماً کچھ بوک سے رونے کا درجہ ہوگا ورنہ انتہائی شدید بوک سے بچوں کے رونے کی پرواہ نہ کرنا قابل اشکال عمر ہے قدرت کے باوجود حرام سے بچنا پاک دامنی اختیار کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور یہ عمر بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ سے باز آ جائے تو گناہ کتامہ مقدمات کی بھی معافی ہو جاتی ہے امانت میں کھیانت نہ کرنا بلکہ اس کی پوری پوری ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمر ہے اللہ پاک سے قبولیت دعا کا وعدہ پورا کرنے کی درخواست کرنا جائز ہے عجرت معلوم ہو تو دو آدمیوں کو آپس میں اجارہ کرنا جائز ہے سالحین کی کرامت برحق ہے اگر مصدو مال دیت میں تجارت کرے گا تو نفع کا حق ساب ودیت ہوگا عبرت حاصل کرنے کے لئے گزشتہ لوگوں کے واقعات بیان کرنا جائز ہے بلکہ اچھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ